سیشہ یہ ایک میرے پاس ایمیل ہے میں نام نہیں پڑھوں گی ان کا کیونکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو ان کے لیے یہ کہہ رہی ہے میں نے ماسٹر کیا باٹنی میں نئی نہیں میری شادی ہوئی ہے لیکن میاں میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں شہر سے باہر رہتے ہیں ویکنڈز پہ آتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے خوش رکھیں انہوں نے مجھے کہا تھا ایک سال تک آپ میری فیملی کے ساتھ رہیں تین ماں رہے گئے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ میں آپ کیا کروں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہاں بہت زیادہ مسائل ہیں میرا اکیلہ ان کے ساتھ رہنا میاں کے بغیر میرے لیے بہت مشکل ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا اور اگین وہی ٹرکس سسرال ٹرکس کہ جب وہ آتے بھی ہیں ویکنڈ پہ تو ان کے لئے کام کا اتنا لمبا پلندہ بنایا ہوتا ہے کہ ان کے پاس میرے لیے بلکل کوئی وقت نہیں ہوتا اور اگین خواتین کے ایک ٹپیکل لائن ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سٹرانگ ڈیسیجن ہو جائے پلیز ہیلپ می دیکھیں یہ ساری باتیں پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ماں اور ساتھ سسر میں ایک فرق ہوتا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو کمی کمزوری رہ گئی ہوتی ہے یہ ڈیپریویشنز ہوتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ چیز لازمی ملے جو کھلونے انہوں نے کبھی نہیں کھیلے ہوتے وہ اپنے بچوں کو وہ کھلونے لا کے دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ساس سسر کا ایک رشتہ اس طرح کا ہے میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا یہ بات کہے لیکن ساس سسر کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان کو پیچھے اپنی ساس سے ساس کو تکلیف پہنچی تھی تو وہ انکانشس لی اسے جمع کر کے رکھتی ہے اور اگرچہ وہ کہتی ہے کہ میں ایک اچھی ساس بن کے دکھاؤں گی لیکن آخر کار وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے بہو اچھی نہیں ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیٹی اور بہو میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بیٹی سے بہو بڑھ کے ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ آپ نے بقاعدہ معایدہ کیا ہوتا ہے یہ ڈاٹر ان لاؤ ہے جو ایک معایدے کے تحت آپ کی بیٹی بنی ہے جبکہ اپنی بیٹی سے آپ نے کوئی معایدہ نہیں کیا ہوتا کوئی شرائط تیہ نہیں ہوتی اور لڑکی کے والدین کو بھی چاہیے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے کچھ نہ کچھ بات چیت کھل کے کر لی جائے کہ لڑکی کے حقوق کیا ہوں گے کیونکہ ہمارے دماغوں میں کہانیاں ہیں بہت پرانی کہانیاں ہیں خامت سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے مجھے اگر لڑکی سوٹ کرے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور شادی کے اگلے ہی مہینے یہ لڑکا کہہ رہوتا ہے کہ اگر تم میری ساری باتیں نہیں مانو گے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا یعنی یہ کوئک فکس ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بوس اپنے ملازم کو کہے کہ اگر تم کام ٹھیک نہیں کرو گے تو میں تمہیں فائر کر دوں گا تو یہ جو پاؤں کی جوتی سمجھنے والا معاملہ یہ ابھی چل رہا ہے ہاں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جاہل لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے اب بہت پڑے لکھے ابھی کریں کیا یہ جو فیملی ہے مجھے بہت پڑی لکھی لگ رہی ہے لڑکے کے دماغ میں یہ کہانی ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور اس کے پاس جوازات ہے جواز دینے والے فیملی ممبر ہیں انسان کو کوئی برا کام کرنے کے لیے دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اس کے ذہن میں کہانی ہو کہ وہ یہ کر سکتا ہے دوسرا دائیں بھائی لوگوں جو کہاں کیوں نہیں تم بالکل کر سکتے ہو اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو سیاست چلتی ہے جو ایک زندگی خراب کرنے کے لیے کانسپریسیز ہوتی ہیں راتوں کو دیر دیر تک بیٹھ کے لڑکی کو اپنے خامت سے دور رکھنا اور اس کے بعد راتوں کو دیر دیر تک اس کو لڑکی کو ستانے کے لیے میں ایسی ماہیں بھی دیکھی ہیں جو دیکھتی ہیں تو طبیعت خراب کر لیتی ہیں ہمیں تو طبیعت خراب ہوگی ہیں اب ہمیں جلدی سے ہسپیٹل لے کے جاؤ اور میں شاکڈ ہوتی ہوں ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ میں نے اپنی پلوز ابزوریشن میں دیکھا ہے میں نے ایسی خاندان بھی دیکھی ہیں جہاں بیٹھ کے وہ اس بات پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ بہو کی بہت زیادہ بات مان رہا ہے اس کو شاپنگ پر بھی لے کے جاتا ہے یہ کوئی کام ہے کرنے والا ہے میں آپ کو تاؤں کے آگ لگ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بزرگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کا کام مدبر ہونا ہے اور تدبر سے کام لینا ہے بہت سے والدین ٹاکسک ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی زندگی میں زہر بول دیتے ہیں اور یہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کیا کریں بچاری کیا کریں اگین وہ آپ مشکل سوال کر دیتے کہ کیا کریں کاش میں ان کو کہہ سکتا کہ فلان جینرل سٹور سے جا کے یہ چیز خرید کے لائیں اور کھائیں اور آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اصل بات یہ ہے کہ یہ پڑی لکھی خاتون ہیں ماسٹرز کیا ہوا ہیں سولہ سال زندگی کے یونیورسٹی تک پہنچنے میں گزارے یہ اگر ایک دو مہینے اپنی ذات پہ زندگی کا کام کر لیں زندگی کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں اسرٹیمنیس کو سمجھ لیں انٹرنیٹ پہ جائیں دیکھیں کہ اپنی زندگی کو کیسے بناتے ہیں کون سے منٹل میپس ہیں جو ان کو خراب کر رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی تو یہی تصور ہے وہ جو پرانا شہزادیوں والا تصور تھا کہ جس میں کوئی شہزادہ آئے گا اور یہ ساتھ شرطیں پیش کریں گی اور وہ ساری شرطیں مان کے ان کو لے کریں گے نہیں نہیں وہ بیٹھی نہیں ہوتے مجھے تو اس شہزادی پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک ازدہ محل میں قید ہے اور ویٹ کر رہی ہے اپنے ریسکیور کا کہ وہ آئے گی تو وہ اس کو مارے گا تو اس کو لے کر جائے گا اب کہانیوں میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ شہزادہ آ جاتا ہے اور وہ بچا کے لے جاتا ہے پر یہ جو زندگی ہے یہ اتنی اس طرح کی خوبصورتی اس میں نہیں ہے اس میں آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں خود مارنے پڑتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ نہ کرنا جمعود تاری رکھنا اپنے مسئلوں میں اس کو کرائیسز میں بدل دیتا ہے میں نے کل ہی کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے یہ اسی طرح شہزادہ آ کے معاملے میں سر یہ اسیٹیو ہونا سیکھیں اپنے ہزبن کے ساتھ کروشل کانورسیشن کرنا سیکھیں یہ ان سے اپنی بات یہ پورا پروجیکٹ ہے پورا پروجیکٹ ہے جو اپنے سر پہ یہ لیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے میں بتا رہا تھا کہ کل میں نے کسی سے ایسے ہی مسئلے پہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی اب سٹریٹیجی کیا ہے کیا حکمت احملی ہے آپ کی تو انہیں کہا کہ ہوفیل ہی معاملات بہتر ہو جائیں گے میں نے کہا یہ سٹریٹی hope is not a strategy yes it's not hope اچھی چیز ہے but it is not a strategy میں کل ہی بات کر رہی تھی کہ we don't plan to fail we fail to plan مجھے